اسلام علیکم یونیک آئٹمز میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں ویڈیو سرکاری ملازمین کے لیے اہم ہے آج 10 جون 2022 بجٹ کا دن ہے پاکستان میں جبکہ سرکاری ملازمین کی تنخوں اور پنشن کے حوالے سے کیا کوئی ریلیف ملنے جارہا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ تو اس بات پر تقریباً راضی ہے کہ گریڈ ایک سے سولوں تک کے ملازمین کو دیس پرسن اڈھاک ریلیف الانس دے دیا جائے جبکہ سیونٹین سے آنورڈ پانچ پر 10% اڈھاک ریلیف الانس گورنمنٹ دینے کے لیے تیار تھی چونکہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایمپلائز الانس کے احتجاج اسلام آباد میں اس وقت جاری ہے تو مذاکرات میں یہ بات گورنمنٹ نے کی ہے کہ 10% اڈھاک ریلیف الانس دے دیا جائے جبکہ ایمپلائز اورنیزیشن کے اتحاد نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا اور گورنمنٹ ملازمین کے جو احتجاج ہے وہ جاری ہے بھی اسلام آباد میں جبکہ مطالبات جو سامنے آئیں وہ یہ ہیں کہ اڈھاک ریلیف الانسز کو زم کر دیا جائے اس کے علاوہ سکیل ریوائز کر دیا جائیں اور کنوینس الانس میڈیکل الانس اور ہاؤس رنٹ میں اضافہ کیا جائے اس کے علاوہ اپگریڈیشن ٹائم سکیل پروموشن وغیرہ کے مطالبات بھی شامل ہیں تو آج ہوپفلی آفٹرنون بجٹ پریزنٹ کر دیا جائے گا تو ابھی تک کوئی بھی خبر جو ہے اس کو آپ حتمی یا صدقہ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ بجٹ پیش نہیں ہو جاتا تو امید بہتری کی کی جا سکتی ہے تو یہ تھی آج کی نیوز ابھی تک جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے بہت شکریہ دیکھنے کے لئے مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس کے لئے چینل کے ساتھ بڑے رہیں پھر آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد تب تک کے لئے اللہ حافظ